بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ نوڈ زیننگ دعا ہے میری کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں سات سال کی بچی کی فراک کی کٹنگ اینڈ سٹیکنگ کریں گے جیسے ہم بزار سے ریڈی میٹ فراکیں لاتے ہیں ویسے ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر پر ہم کیسے بنا سکتے ہیں چیپس بکرم ہم بالکل بھی نیک پہ یوز نہیں کریں گے چیپس بکرم کے بغیر ہی میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہم یعنی کہ نیک بنا سکتے ہیں اور فراک ہم ریڈی میٹ جیسی گھر کیسے تیار کر سکتے ہیں یہ ستارو والا کپڑا لیا ہے یہ ہاف میٹر ہے اور اس کا پناہ جو بھی کپڑا یوز کر رہے ہیں اس کا پناہ یعنی کہ بڑا ہے عرض بڑا ہے اس کا اور یہ گہرے کے لیے ہم نے لیا یہ چونٹو والا کپڑا ہے یہ ایک میٹر اور یہ شمیس کے لیے یہ ڈیڑھ میٹر ہے یہ عرض بڑے تھے یہ کپڑوں کے جو بھی ہم نے یوز کیے ہیں یہ پیس ہم نے اس طریقے سے لیا ہے کہ ہماری فرنٹ اور بیک کی پیٹی کی لمبائی چڑائی بن جائے وہ میں بتاتی ہوں میں نے کتنا لیا ہے کپڑے کی چڑائی ہے پندرہ انچ لمبائی ہے بارہ انچ دس ہم نے تیار رکھنی ہے بارہ انچ ہم نے لے لی ہے اور تیرہ انچ کی ہم نے چڑائی رکھنی ہے پیٹی کی اور پندرہ انچ ہم نے دو انچ اضافی لی ہے دو انچ ہم نے چڑائی اضافی لی ہے اور دو انچ ہم نے لمبائی اضافی لی ہے اور یہ نیچے شمیس لگانے کے لیے جتنی نیچے والی یعنی کہ ستاروں کی چڑائی لمبائی تھی پیٹی کی اتنی ہم نے یہ لے لی اب ہم کٹنگ کریں گے یہ کپڑے کو ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیں گے بلکل سیٹ کر کے کہیں سے بھی کم یا زیادہ نہ ہو یہ ہم سیٹ کر کے پینے لگا لیں گے سیٹ کر کے ہم نے پینے لگا لی سب سے پہلے ہم لمبائی کا ناپ کر کے نشان لگا لیں گے بارہ انچ کی ہم لمبائی کا نشان لگا لیں گے دس ہم نے تیار رکھنی ہے دو انچ ہماری کٹنگ اور سلائی کے لیے ایسے سیدھا نشان لگا لیں گے اور پانچ انچ ہم تیرے کا نشان لگا لیں گے پانچ انچ کا ہم کندہ رکھیں گے یہ ناپ میں اپنے حساب سے کر رہی ہوں یہ آپ نے اگر رکھنا ہے تو اپنے حساب سے رکھنا اور کندے کا ہم نے ہاف کر لیا اور یہ چیسٹ کی فٹنگ کا نشان لگا لیں گے نیچے سے فٹنگ کا نشان لگا لیں گے کر دیں گے نیچے سے ایک انچ کا نشان لگا کر ایسے گلائی کر دیں گے اور اب ہم کٹنگ کر لیں گے جس بچے کی یہ فراکیں وہ نہ ہی کمزور ہیں نہ ہی یعنی کہ وہ زیادہ حلدی ہے بس نورمل سی ہے اب درمیان میں ٹک لگا لیں گے جہاں سے فٹنگ شروع کرنی ہے اور جہاں پہ فٹنگ قتم کرنی ہے وہاں پہ بھی ٹک لگا لیں گے اب چار انچ کی گلے کی لمبائی کا نشان لگائیں گے اور دو انچ دو پوائنٹ ہم گلے کی چڑائی کا نشان لگائیں گے اور ایسے ریپ کر لیں گے گلائی کر لیں گے ہم یہ اب ہم کٹنگ کر لیں گے یہ فرنٹ والا ہمارا گلہ ہے اب ساتھ ہی بیک والے گلے کی کٹنگ کریں گے یہاں سے تیرے سیٹ کر کے ہم پینے لگا لیں گے اس کا دو انچ کا ہم نشان لگائیں گے لمبائی کا چڑائی ہم نے اپنے بس تیری کے حساب سے جو یعنی کہ ہمارے فرنٹ والا گلہ تھا اس کے حساب سے ہم رکھ لیں گے اور گلائی کر کے اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے اب یہ پینے کھول دیں گے ہم یہ کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی دیکھیں آپ اب ہم ستاروں والا کپڑا لیں گے اس کی ہم نے کٹنگ نہیں کی اس کو ایسے سیدھا کر کے رکھ لیں گے اس کے اوپر یہ کپڑا رکھیں گے جس کی ہم نے کٹنگ کی ہے نیچے سے بلکل سیٹ رکھ کر فرنٹ اور بیک کے دونوں پارڈ ہم سیٹ کر رکھ کر نہ پینے لگا لیں گے نیچے سے ہم نے بلکل سیٹ کرنا ہے اگر کوئی کان وغیرہ ستارے والے کپڑے میں ہوگا وہ ہم اوپر کی طرف نکال دیں گے اور ہم دونوں نیک کے مشین کے پاؤں کے ناپ کی سلائی لگا لیں گے جیسے ہم نیک کی کٹنگ کیے یہ ہم نے سلائی لگا لی مشین کے پاؤں کے ناپ کا کپڑا چھوڑ کر ہم نے سلائی لگائی ہے اب اضافی کو ہم ایسے کٹنگ کر دیں گے اور یہ ٹک لگا لیں گے گلائیوں میں اور تیروں کے اوپر جو ریب ہے یعنی جو کان وغیرہ ہے اس کو ہم نکال دیں گے بیک والے گلے کی بھی ہم کٹنگ کر دیں گے اور پینے کھول دیں گے ایسے کچھ ہو جائے گا ہمارا گلہ اب تیریں سلائی کریں گے ایسے دونوں کپڑوں کے ساتھ میچ کریں گے ایسے سیدھی سلائی لگا لیں گے شمیز کے کپڑے کو بھی ایسے پکڑ لیں گے پھر یہ ستارے والے کپڑے کو بھی ایسے ہی پکڑ لیں گے سیدھی سلائی لگا لیں گے یہ ہم نے سلائی لگا لی یہ دیکھیں ایسے ہم نے سلائی لگا لی اب ہم یہ سیدھا کریں گے یہ اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے ہو جائیں گے سلائی کو بالکل سیدھا کر کے ہم رکھیں گے کپڑے کو ہم ایک طرف کر کر یہاں پر پینے لگا لیں گے تیروں کے اوپر دونوں طرف ہم ایسے پینے لگا لیں گے سلائی کا رکھ ایک طرف کر لیں گے نیچے سے کپڑے کو اور گلے کو بالکل سیٹ کرتے ہوئے کہیں بھی بلوغیرہ نہ ہو ہم سیٹ کر کے پینے لگا لیں گے فرنٹ اور بیک کے دونوں حصوں پہ ہم پینے لگا لیں گے یہ پینے ہم نے لگا لی اس طریقے سے اب تیروں کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگایں گے مشین کے پاؤں کے ناب کی اور پیٹی کی فٹنگ میں پیٹی کے نیچے اور گلے کے اوپر مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائی لگا لیں گے بالکل سیٹ کرتے ہوئے یہ ہم نے سلائی لگا لی یہ دیکھیں مشین کے پاؤں کے ناب کی ہم نے سلائی لگا آئی ہے کندوں میں اور گلے میں اور پیٹی میں اور فٹنگ کے ساتھ یہ یعنی کہ شمیز ہماری بالکل سیٹ ہو گئی ایسے اور جیسے ہم نے شمیز کی کٹنگ کی تھی اس کے ساتھ ساتھ ستارے والے کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے اور یہ کپڑا بھی ساتھ فکس ہو گیا اور کہیں سے بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگا کٹنگ ہم نے کر لی یہ پیٹی ہماری اس طریقے سے تیار ہو گئی اب ہم فٹنگ کریں گے اپنی فٹنگ کے مطابق ہم فٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے فٹنگ کر لی اب ہم بازو کی کٹنگ کریں گے یہ بازو کے لئے کپڑا ہے اس کو ہم ایسے ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیں گے ڈبل فولڈ کر کے اس کی چڑھائی بن رہی ہے چھے انچ اور لمبائی اس کی تیرہ انچ بن رہی ہے گیارہ انچ کے بازو ہم رکھیں گے پینے لگا لیں گے کہیں بھی یہ کم یا زیادہ نہ ہو جائے یہ ہم کٹنگ کر لیں گے کندہ اس کا پانچ انچ کا رکھنا ہے پانچ انچ کی کھلائی رکھیں گے بازو کی سلائی کا اور کٹنگ کا اس کے اندر ہی ہوگا اب اس کے اندر نیچے شمیز لگانے کے لئے اس کی کٹنگ کریں گے کپڑے کو چار تہمیں رکھ لیں گے ڈبل فولڈ کر کے اور بازو کو اس کے اوپر رکھیں گے سیٹ کر کے یہ پورے بازو پر ہی شمیز لگاؤں گی یعنی کہ یہ ہاف نہیں ہوگی جتنے بازو کی لمبائی ہے اتنی ہی ہم کٹنگ کر لیں گے ایسے اب کندے کا ناب کریں گے پیٹی کو الٹا کر کے رکھ لیں گے ایسے سیٹ کرتے ہوئے کندے کا ناب کر کے یہاں پر ٹک لگا لیں گے دونوں بازووں کے حصے پر شمیز پر جو اضافی ہے اس کو ہم ایسے کٹنگ کر دیں گے اور بازو کو ایسے کھولیں گے اور یہ بازو کو بھی ہم ایسے کھول کے رکھیں گے اور ایسے شمیز کو اس کے اوپر رکھیں گے اور ایسے سیدھی سلائی لگا لیں گے اور یہ ہم نے سلائی لگا لی ایسے اب ایسے ڈبل فورڈ کر کے رکھ لیں گے لمبائی میں یہاں سے ساڑھے چار پر نشان لگائیں گے یہاں سے پانچ پر نشان لگائیں گے کندے کا اور یہاں سے کندے کا پانچ کا نشان لگا کر ایسے نشانوں کو میچ کر دیں گے اور جو ہم نے نشان لگا ہے ایسے ہی ہم سلائی لگا لیں گے یہ ہم نے سلائی لگا لی اضافی کپڑے کو ہم کٹنگ کر دیں گے اور بازو کو ہم سیدھا کر لیں گے اب یہ گم سلائی کی یعنی کہ ہو جائے گی بازو ایسے سٹ کر کے اب یہ فٹنگ کو ساتھ میچ کرتے ہوئے سلائیوں کو اس کے ساتھ ساتھ مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائی لگا لیں گے یہ ہم نے سلائی لگا لی مشین کے پاؤں کے ناب کی اب ہم یہ بازو کو اس کے اندر رکھیں گے ایسے پیٹی کی فٹنگ کی سلائی اور بازو کی فٹنگ کی سلائی کو ساتھ میچ کرتے ہوئے گول سلائی ایسے لگا لیں گے تھوڑا تھوڑا سیٹ کرتے جائیں گے اور سلائی لگا لیں گے یہ دونوں بازو ہم نے لگا لیے اب نیچے گہرے کا ناب کر کے ہم گہرہ بنائیں گے یہ چونٹو والا ہم نے کپڑا لیا ہے اس کی لمبائی ہم لیں گے پندرہ انچ اور یہ کپڑے کی ہم لمبائی اس سے رکھیں گے کم تھوڑی سی دو انچ کی کم رکھیں گے ہم اوپر والے گہرے سے لمبائی اور سات انچ کا ہم یہ اور پیس لیں گے یہ جو ہماری شمیز سی اس کے ساتھ ایسے پکڑ کر ہم سلائل لگا لیں گے اور اس کے اندر چھوٹے چونٹ ڈال لیں گے یہ ہم نے سلائل لگا لی اور چھوٹے چونٹ ڈال دیے دور دور اور اب اوپر کی طرف اس کے کپڑے کو کر کے مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائل لگا لیں گے اور یہ مشین کے پاؤں کے ناب کی ہم نے سلائل لگا لی اب کپڑوں کو ایسے دونوں گہروں کے حصے کو پکڑ کر دونوں طرف سے سلائل لگا لیں گے اور یہ اوپر والے گہرے کو بھی پکڑ کر دونوں طرف سلائل لگا لیں گے یہ ہم نے سلائل لگا لی اب سیدھا کر لیں گے ہم اور جو اس کے اندر شمیز ہم نے رکھنی ہے اس کو بھی سیدھا کر لیں گے سیدھا کر کر اس کے اندر رکھیں گے دونوں کی سلائیوں کو میچ کرتے ہوئے ایسے بلکل ساتھ ساتھ ہم نیسے بلڈ ڈالتے جائیں گے جتنی ہماری پیٹی کی یعنی چڑائی ہے فٹنگ ہے ہماری اس حساب سے ہم بلڈ ڈال لیں گے ہماری فٹنگ ہے اس کی تیرہ انچ کی فٹنگ ہے تیرہ انچ کی ہم ڈال لیں گے یہ ہم نے ڈال لیے تیرہ انچ کے اب پیٹی کو اس کے اندر رکھیں گے فٹنگ کے ساتھ فٹنگ کی سلائی میچ کریں گے اور گولڈ سلائی لگا لیں گے یہ ہم نے سلائی لگا لی اب ہم سیدھا کریں گے یہ دیکھیں یہ بل ہمارے اس طریقے سے ہو گئے اور نیچے سے یہ کم زیادہ ہمارا ایسے ہو گئے یہ ڈبل جالر لگے گی اب اس کو ہم پیکو کرا لیں گے بزار سے ستاروں والی یہ دیکھیں یہ ہم نے ستاروں والی پیکو کرا لی اس سے ایک پیاری سی لک ہو گئی اور یہ ڈبل جالر لگ رہی ہے اب ہم یہ فول بنا کر لگائیں گے یہ بزار سے میں نے ٹیشو لیس لی ہے یہ ڈبل فولڈ کر کے ہم رکھیں گے اس کی لمبائی چڑائی میں بتاتی ہوں اس کی چڑائی ہے چھ انچ اور لمبائی ہے کپڑے کی کل بیس انچ بلکل برابر کر کے ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیں گے اگر آپ دوسرا کپڑا یوز کرنا چاہتے ہیں تو لمبائی چڑائی آپ اتنی لے لینا اور نیچے سے ہم یہ سے اوپر نیچے کی طرف سوئی کو نکالتے جائیں گے ٹانکے لگا لیں گے پوری لمبائی میں بیس انچ کی میں ایسے ہی ہم ٹانکے لگے تھوڑا سا یہاں سے چھوڑ دیں گے کپڑے کو ہاف انچ اب ایسے داگے کو کھینچ لیں گے بل ڈال دیں گے یہ ایسے فول بن جائے گا اب الٹی سیٹ کریں گے دونوں کناروں کو ایسے پکڑ کر یہاں سے پکا کر دیں گے اب دونوں کناروں کو ایسے پکڑتے ہوئے ہم سلائی لگا لیں گے ایسے سوئی کے ساتھ ہی ہم پکا کر دیں گے ٹانکے لگا دیں گے یہ ہم نے ٹانکے لگا دی گے یہ ہمارا فول بن گیا اب ہم بٹن بنا کے لگائیں گے اضافی بٹن لے لیں گھر پہ جو بس پڑا ہے اب یہ ڈبل ہم نے کپڑا رکھ رہی ہے بٹن کو درمیان میں رکھا ایسے پکڑیں گے کپڑے کو اور سوئی میں داگہ ڈالا ہوا ہے ایسے نکالیں گے اور گول گول چکر دے دیں گے داگے کے اور دو تین ٹانکے لگا دیں گے پکا کر دیں گے ہم اب یہی بٹن کو ایسے رکھ کر ہم ٹانکے لگا لیں گے دونوں طرف ہم پکا کر دیں گے یہ ہم نے فول بنا لیا اب یہ ہم نے کپڑا لیا جو اضافی تھا بس دس انچ کی لمبائی ہے چار انچ کی نیسے چھڑائی ہے اور ایک ڈیڑھ انچ کی اوپر سے چھڑائی ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں بس یہ جو میرے پاس کپڑا تھا وہ میں یوز کر رہی ہوں اور ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیں گے اور اس کی ایک کی لمبائی ہم کم لیں گے یہ آٹھ انچ کی لمبائی ہم نے لیے ایک کی لمبائی دس انچ ہے اور ایک کی ہم آٹھ انچ لیں گے چھڑائی دونوں کی ایک ہی ہے چار انچ اور اوپر سے ڈیڑھ انچ اور اسے ڈبل فولڈ رکھ کر ہم سلائی لگا لیں گے سلائی ہم نے لگا لی کونے اچھے طریقے سے ہم نکال لیں گے دونوں کے اور یہ ہم نے سیدھا کر لیا افراک کو لیں گے اس کی ایک سیڑھ ہم رکھیں گے اور شروع سے ایک انچ کا چھوڑ دیں گے اور اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے یہ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے ہم یہاں سے اس کو ٹانکے لگا دیں گے پکا کر دیں گے اب اس کے اوپر ہی ہم فول رکھ لیں گے درمیان سے اچھے طریقے سے بٹن کو اور درمیان سے ہم پکا کر دیں گے اب اس کے چاروں حصے اوپر آمنے سامنے ایسے ٹانکے لگا لیں گے ایک یہاں پر لگائیں گے اور ایک اس کے سامنے اور پکا کر دیں گے اور یہ ہم نے ٹانکے لگا لیا ایسے ہی ہماری فراغ کمپلیٹ ہو گئی ریڈی میٹ فراغ کی طرح دیکھیں بلکل لگ رہی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو امید کر کے ضرور بتانا اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں